اللہ علیہ وسلم جائیں گے نا آپ نے دنیا میں دیکھے نا ائرپورٹ پہ سکیننگ مشین ہوتی ہے ایک ایک کر کے جاتے ہیں تو جس کے پاس کوئی مٹیلک چیز ہوتی ہے تو بی پا جاتی ہے تو وہ پھر اس کی تفتیش کرتے ہیں اور جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا وہ سیدھا گزر جاتا ہے قیامت کے دن اسی طرح ہوگا ایک ایک بندہ جئے تمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ اللہ فرماتے ہیں ایک ایک کر کے تم نیرے سامنے سے جاؤ گے وہ سکین ہو رہے ہوں گے سارے بندے اور جنہوں نے دوسروں کے دل دکھائے ہوں گے اور دوسروں کے لئے وبال جان بن کے رہے ہوں گے اور اللہ کے حکموں کو تھوڑا ہوگا جب وہ گزرنے لگیں گے تو اس وقت کیا ہوگا پھر بی پائے گی پھر پتہ چل جائے گا تو جیسے دنیا میں کہتے ہیں نا اچھا بھئی ذرا آپ ایک طرف آئیں آپ کی ہم نے فیزیکل تلاشی لینی ہے وَقِفُوہُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ان کو روک لیجئے ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے ہم نے ان سے تفتیش کرنی ہے پوچھ گچھ کرنی ہے یہ اوپر سے میاں تصوی تھے اندر سے میاں کس بھی تھے اوپر سے انہوں نے چہرے بنا لیے تھے نیکوں والے گھر بیوی کا دل دکھاتے تھے ماں کو ستاتے تھے والد کو دکھ دیتے تھے بھائی کو دکھ دیتے تھے یہ اللہ کے بندوں کے لئے وبال جان بنے ہوئے تھے وَقِفُوہُمْ روک لیجئے ان کو اِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ہم نے ان کا ٹرائل لینا ہے یہ چھپے گناہ کرتے تھے لوگوں کے سامنے حاجی بنتے تھے پاجی بن کے رہتے تھے ان کو روک لو ہم ان کی تفتیش کریں گے آج وقت ہے ہم اپنی ان تمام گناہوں کی اللہ سے سچی معافی مانگ لیں نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو بندہ کسی زمی کا دل دکھائے ماں تحت کا دل دکھائے اَنَا حَجِجُهُمْ يَوْمُ الْقِيَامَةُ میں قیامت کے دن ان ماں تحتوں کا وکیل بن کے کھڑا ہوں گا اور جب تک ان کو حق نہیں دلاؤں گا میں اس بندے کو ماں سے ہلنے نہیں دوں گا اب اگر قیامت کے دن بیوی کے وکیل اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بن کے کھڑے ہو گئے کہ تُو جو رولاتا تھا تو کس لیے جن کی شفاعت چاہتے ہیں جن کی شفاعت کی امید پر زندگی گزارتے پھر رہے ہیں آج وقت ہے ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگے کہ پرودگارِ عالم ہمیں نہیں سمجھتی جانور بنتے رہے کبھی اس پہ غصہ کیا کبھی اس کا دل دکھایا کبھی اس کا دل جلایا مالک آج اس بات کا احساس ہوا کہ آخر قیامت کے دن اس کا ہم نے جواب تو دینا ہی ہے اللہ ہم ان بندوں سے بھی دنیا میں معافی مانگیں گے مگر آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں آپ ہمیں اللہ معاف فرما دیجئے اور آئندہ ہمیں حساس دل نطاع کر دیجئے تاکہ ہم کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفی قطع فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عليه صلاة اللہ وآله والأحبان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عليه صلاة اللہ وآله والأحبان